موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ حکومت پاکستان نے بتایا ہے کہ اب تک بیرون ممالک میں فسے ہوئے جو پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں ان کی تعداد تقریباً 98000 ہے اور پہلے بتایا گیا تھا کہ جو کل پاکستانی فسے ان کی تعداد ہے دو لاکھ سے اوپر اور ان میں سے اب 98000 افراد پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں اور جو تازہ ترین اطلاعات فرام کی گئی ہیں ان کے مطابق اس وقت جو پاکستانی سعودی عرب سے واپس پہنچے ہیں اور گزشتہ ہفتے ان کی تعداد ہے 3976 اور گزشتہ ہفتے ہی جو پاکستانی یو اے ای سے یعنی متحدہ عرب امراض سے پاکستان واپس پہنچے ہیں ان کی تعداد ہے دو ہزار دو سو اکتیس جبکہ عراق سے دو سو ترے سٹھ پاکستانیوں کو واپس لیا گیا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں گزشتہ ہفتے کی اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس سست روی کے ساتھ پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ خلیجی ممالک سے جاری ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں مزید کتنا عرصہ درکار ہوگا میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو ریپیٹرییشن کا جو سلسلہ ہے یہ انتہائی سست روی کا شکار ہے اور دوسری جانب ہم نے پورے پاکستان سے لاک ڈاؤن اٹھا دیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیا ہے ڈومیسٹک فلائٹ سروس شروع کر دیا ہے ٹرین سروس شروع کر دیا ہے بسیں چل رہی ہیں بازار آباد ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم بیرون ملک مقیم جو ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں ان کو ہم وطن واپس نہیں لیا سکتے اس خلصے کے باعث کی شاید وہ اپنے ساتھ کرونا وائرس نہ لائیں آپ بے شاک ان سے ان ممالک کے ٹیسٹ کروا لیں آپ ان کو کوارنٹین میں رکھیں لیکن یہ لوگ شدید پریشانی سے دو چار ہیں مشکلات کا سامنا ہے ان کی جلد وطن واپسی کا بندباس کیا جائے اس کا ذکر تو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ تمام کے تمام مسافر جو ہیں وہ پی آئی اے سے واپس آئیں تاکہ پی آئی اے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے کیونکہ اس وقت یک طرفہ کراہوں کا جو سلسلہ ہے جو ان کے ریٹس ہیں جو ان کا فیر ہے جو ان کے نرخ ہیں جو ان کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹکٹ بلیک میں فروغت ہو رہے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں جو لوگ اس پروسس سے گزر رہے ہیں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس سارے پروسس میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بلیک مارکٹنگ والا جو مافیا ہے وہ اس میں آ چکا ہے اور بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہر ایک جو ایشو ہے جو بھی جب ہمارا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زخیرہ اندوزی کا مافیا آ جاتا ہے اٹا مافیا ہے چینی مافیا ہے جو ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب چونکہ آپ لوگ مجبور ہیں اپنے وطن واپسی کے لیے اس لیے آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے بارہ سو درم کا ٹکٹ آپ پر دو ہزار یا بائیس سو درم میں بیچا جا رہا ہے یا بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب اس طرح کی بھی اطلاعات ہے اب ظاہر ہے پی آئی اے کے کافی زیادہ پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان میں سے اٹھائیس پائلٹس کی جو لائسنس ہیں وہ جالی تھے جن میں سے نو نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے جبکہ پانچ سیول ایوییشن کے افسران کو مطل کیا گیا ہے جنہوں نے ان پائلٹس کے لائسنسوں کی تصدیق کر کے ان کو ریجسٹر کیا اب دوسری جانب اس بات کے خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان پائلٹس کے گراؤنڈ ہونے کے باعث دیگر پائلٹس ہردال پر نہ چلے جائیں اور پی آئی اے کا آپریشن متاثر نہ ہو لیکن دیکھتے ہیں یہ اونٹ بھی کس کروٹ پیٹت ہے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ